آپ نے علف بے پے تے تے سے کو لکھنا سیکھا بے سے کس طرح سے پے تے تے اور سے لکھا جاتا ہے وہ آپ نے لکھنا سیکھا اب ہم ان سارے حرفوں کو ایک لائن میں لکھیں گے اور آج پھر ہم جیم چے جیم چے ہے خے ان چار حرفوں کو لکھیں گے ان چار حرفوں کو بھی بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چار حرف ایک ہی طریقے سے بنے ہوئے ہیں صرف نکتوں کا فرق ہے تو ہم پھر سے ان چار حرفوں کو بنانا سیکھیں گے تو اس کے لئے ایک سمال سٹینڈنگ لائن پھر ایک سلیپنگ لائن اور پھر ایک کرو دینے کے بعد اس کو ہم اوپر لے جائیں گے دیکھیں پھر سے میں لکھ کر دکھاتی ہوں ایک سمال سٹینڈنگ لائن سلیپنگ لائن کرو دیا نیچے تک لائے لائن پر ٹچ کیا واپس بیک کیا اور ہاف لیول تک جو کرو آیا تھا اس کے ہاف لیول تک ہم لے جائیں گے اور بس چھوڑ دیں گے تو یہ جیم کے بعد نیکسٹ ہوتا ہے چے جیم میں ایک نقطہ ہوتا ہے اور چے میں تین نقطے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم نیکسٹ ہرف بنائیں گے چے کے بعد ہے اور ہے کے بعد خے تو جیم چے ہے خے یہ ایک ہی جیسے دکھنے والے ہرف ہیں اور خے کے سر پہ ایک نقطہ رکھ دیں گے تو جیم چے ہے خے ایک ہی لک والے ایک سے دکھنے والے ہرف ہیں لیکن صرف نقطوں کا فرق ہے جیم کے جیم چے ہے خے یہ ایک ہی فیملی کے الفیبیٹس مانے جاتے ہیں ایک ہی فیملی کے حرف مانے جاتے ہیں نیکسٹ فیملی میں دال ڈال اور ڈال آتا ہے تو ہم اب ڈال ڈال اور ڈال بنانا سیکھیں گے اس کے لیے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا الٹا سی جیسے کہتے ہیں وہ بنانا ہے سی کا شیپ ایسا ہوتا ہے ہم نے سی کا شیپ اپوسٹ ڈیریکشن میں بنایا ہے تو ڈال کے بعد ڈال اور اس کے اوپر ایک چھوٹا توی پھر نیکسٹ one is ڈال ایسے ہی ڈال بنائیں گے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈاٹ رکھ دیں گے نکتہ نیکسٹ آتا ہے رے رے زے یہ یہ بھی ایک ہی فیملی کے لیٹرز ہیں اور ان کا لکھ بھی سیم ہیں تو بنانے کا ایک طریقہ ہوگا اور پھر اسی کی طرح سے ہم نیکسٹ والے بنا لیں گے رے بنانے کے لیے ایک سٹینڈنگ لائن بنائیں گے اور ایک چھوٹی اسی کے نیچے جو آپ کی کاپی کی لائن ہے اس لائن کے نیچے تھوڑی سی ہلکی سی سلینٹنگ لائن بنائیں گے تو یہ رے بن جائے گا بلکل اسی طرح ہم نیکسٹ والے لیٹر بنائیں گے وہ ہے وہ بھی اسی طرح رے کی طرح ہی بنتا ہے اور اس کو ہم رے کہتے ہیں رے بنا کے اس کے پر ایک چھوٹا سا توے بنا دیتے ہیں نیکسٹ وان ایک نکتہ لگا دیا تو یہ زے بن جائے گا اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ہے یہ سٹرنڈنگ لائن چھوٹی سی سلینٹنگ لائن اور اس کے اوپر تین نکتے تین نکتے دو ایک ساتھ ہوں گے اور ایک ان کے میڈل میں لگے گا تو یہ یہ بن جائے گا یہ یہ والا لیٹر یہ کا ہوتا ہے اور جیسے کہ انگلیش ورڈ ہے ٹیالی ویزن تو اس طرح کے لیٹرز میں یہ والا یہ یوز ہوتا ہے یہ یہ اور اس کا اس کا پرننسیشن بھی یہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے ہندی میں اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں آدھا یا پورا یا اور یا پہ اے کی ماترہ تو یہ بن جاتا ہے یہ نیکس کلیٹر آتا ہے سین اور یہ ہے شین بنانے کا طریقہ ہم دیکھیں گے سین کے لیے دو چھوٹے چھوٹے سے کرو دیں گے اور پھر ایک گول بڑھا کرو ملکل اسی طرح سے شین کے لیے دو چھوٹے کرو اور پھر اس میں ایک بڑھا کرو اور شین کے اوپر تین نکتے تو سین شین نیکسٹ ہے ہمارا سواد سواد بنانے کا طریقہ میں پھر سے آپ کو بتاؤں گی میں آپ کو ایک بڑا سواد بنا کے دکھاتی ہوں سواد بنانے کے لیے توڑا سا گول جیسا لے کر آتے ہیں اور پھر ایک بڑا سا گول کرو بنا دیتے ہیں اوپن کرو تو یہ سواد بن جاتا ہے سواد کے بعد ہم اب زواد بنائیں گے زواد بھی سواد جیسا ہوتا ہے بس زواد کے سر پر ایک ڈوٹ ہوتا ہے یعنی نقطہ ہوتا ہے آج کے ویڈیو میں بس ہم زواد تک سیکھیں گے نیکس ویڈیو میں ہم اس کو باقی حروف تحجی کو کمپلیٹ کریں گے